پراسیہ میں پولس تھانے کے سامنے فل بہنچنے والے آپس میں بھڑ گئے ان میں بیواد اتنا بڑھا کی لاتھیاں چلنے لگی اس لاتھی بازی میں چار لوگ زخمی ہو گئے پراسیہ تھانے کے سامنے فل ویاپاریوں کے بیچ جم کر لاتھیاں چلی جس میں چار لوگ گھائل ہوئے ان میں سے تین کو چھنواڑا ریفر کر دیا گیا ہے دونوں پخشوں کی شکایت پر پولس نے معاملہ درج کر بیویچنا شروع کر دی ہے بتاتے ہیں پولس تھانے کی دیوار سے سٹی فل دکانداروں کے بیچ فل رکھنے کے لیے کیرٹ کو لے کر بیواد ہوا اور نوبت لاتھیاں چلنے اور مارپیٹ تک پہنچ گئی فل ویاپاری اختر خان کا ایک کرمچاری کیرٹ لے کر دکان آ رہا تھا تب ہی وہ دوسرے فل ویاپاری کی دکان پر رکھے ٹیبل سے ٹکرا گیا جس سے دوسرے فل ویاپاری الطاف خان کے ساتھ کرمچاری کا بیواد ہو گیا اور اس کے بعد مارپیٹ شروع ہو گئی اس مارپیٹ میں ایک پکش کے علطاف خان اکبال خان اور دین محمد کو گہری چوٹ آئی ہے وہیں دوسرے پکش کے اختر خان کو چہرے پر چوٹ آئی ہے ایس ڈی او پی جیتندر سنگھ جاٹ نے بتایا کی جن لوگوں کو گمبیر چوٹی آئی ہیں انہیں چھنڈوارا بھیجا گیا ہے پکشوں کے بیچ فل کے جو کھیلے ہیں ان کو لگانے کو لے کر مارپیٹ ہوئی ہیں اس میں دونوں پکش سے جو آہت ہیں ان کی ملسی کرا لی گئی ہے ایو ہم جو سمبندید پکش ہیں ان کی طرف سے اپائی آر کر اگرین بیدانی کاروائی کی جائے اس میں دونوں میں مارپیٹ ایو ہم گالی گلونچ تب ہم جان سے ماننے کی دھنکی جو ہے اس کے تحت ابھی پرکان بنجید کیا گیا ایو ہم اس میں جو ملسی ہے اس کی ریپورٹ کے آدار پر اگرین دھاروں کا سماویز کیا گیا اس میں ابھی در چار لوگوں دھائر ہونے کی سوچنا کافت کوئی ہے ایو ہم سبھی کے ملسی کرائی جائے یہ تھانے کے پاس ساس کے مومن ہے اسی پر یہ تھیلے ہیں تو فلجو کی دکانیں ہیں تو لگائی گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو